باہر رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے پیارے بچوں آج ہم صفائی پہ بات کریں گے صفائی کا مطلب ہوتا ہے صاف سترہ رہنا اور صاف سترہ رہنے میں ہم اپنے آپ کو صاف رکھنا اپنے ہاتھوں کو صاف رکھنا اپنے کپڑے صاف کرنا اپنے اردگرد کے محول کو صاف کرنا اپنے سکول کو صاف کرنا اپنے گھر کو صاف کرنا اپنے نافن اپنے دانت اپنی خراب کی صفائی کا خیال رکھنا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے صحیح حدیث ہے کہ جو صفائی ہے وہ نصف ایمان ہے یعنی اس کو صفائی رکھنا عبادت ہے اور اس کا ثواب ملتا ہے ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کا پسندیدہ بندہ کس کو بننا اچھا نہیں لگتا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں پاک صاف لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے تو ہم کیوں نہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں تو اسلام ہمیں کہتا ہے کہ خالی ظاہری صفائی نہیں رکھو بلکہ ذینی صفائی بھی رکھو اپنی سوچیں بھی پاکیزہ رکھو ایک اطو ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے اور ایک معاشرہ جس میں رہتے ہیں تو اسلام کہتا ہے میرا اللہ مجھے کہتا ہے کہ اپنی روح کو بھی پاکیزہ رکھو اپنی جسم کی حفاظت صفائی بھی کرو اور اپنے معاشرے کو بھی صاف رکھو تو ہم سابن سے ہاتھ دھوتے ہیں سابن ہمارے ہاتھوں کو جراسیم سے پاک کر دیتا ہے اگر آپ کی آنکھیں دیکھ سکیں تو ہمارے گندے ہاتھوں پر بے شمار جراسیم لگے ہوتے ہیں ہم اپنے کپڑوں کو صاف رکھتے ہیں کپڑے جو ہیں وہ جیسے بھی ہوں صاف سترے ہونے چاہیے روزانہ برش کرنے سے دانت صاف رہتے ہیں اگر برش نہیں ہے تو مسواق بھی کی جا سکتی ہے اور مسواق جو ہے اس کے زیادہ فائدے ہیں کیکر کی مسواق ہم اپنے بال صاف رکھنے کے لیے ان میں کنگی ہی کرتے ہیں بالوں کو اگر صاف نہ رکھا جائے تو ان میں جیویں پڑ جاتی ہیں تو ہم روز اپنے بال بنا کے کنگی سے پھر سکول آتے ہیں ہمیں روزانہ نہانا چاہیے ہمیں روزانہ نہانے سے ہمارے جسم پہ جو بیکٹیریہ ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں ناخن کاٹنے سے ان میں جمی ہوئی گندگی دور ہو جاتی ہے یہ سنت بھی ہے کہ جمعے کے جمعے آپ اپنے ناخن کاٹیں تو ان میں گندگی جو ہے وہ نہیں جمیں گی اور سنت کا ثواب بھی ملے گا ہمیں اپنے گھر اور ماحول کو صاف سترا رکھنا چاہیے اپنے گھر کو اپنے ماحول کو جس میں ہماری گلی ہے ہمارا محلہ اور ہم سکول آتے ہیں تو سکول اور اس کے گرد کی جگہ آتی ہے اگر ہم صاف سترے نہ رہیں تو بیمار ہو جائیں گندگی سے بہت سی بیماریاں پھیلتی ہیں صاف سترا رہنے سے صحت اچھی رہتی ہے ظاہر ہے کہ اگر آپ روز نہائیں گے اپنے بال بنائیں گے اور ناخن صاف رکھیں گے تو آپ کی صحت اچھی رہے گی اور اگر صحت اچھی ہو تو پڑھائی میں دل لگتا ہے تو ہم نے ساتھ ساتھ ان کا جوڑ توڑ بھی کیے ہیں ہماری جو آتیں ہوتی ہیں وہ ہی ہمیں شیشے میں ہمارا کردار بناتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی عادت شروع سے ہی بنائیں کہ جب ہم بڑے ہو جائیں جب ہم بزنس کریں تو ہمارے اندر یہ عادات پکی ہو چکی ہو اب یہ کچھ الفاظ دیئے گئے آپ کے اس چپٹر کے آخر میں ان کو دیکھیں اور خالی جگہ پور کریں یہ ہیں صاف، صحت، گندگی، سابن اور برش تو اپنے کپڑوں کو کیا رکھتے ہیں جو کپڑے پہنے ہیں ان کو شاباز سوچیں ہم نے ابھی اپنے سبق میں بھی پڑا تھا اپنے دماغ کو سوچیں اور کبھی بھی اپنے کپڑے گندے نہ کریں اپنے کپڑوں کو ساف رکھیں اچھے بچے ہم سب کو ساف چیز اچھی لگتی ہے تو ساف سوسرے کپڑے پہنے میں بچے بہت پیارے لگتے ہیں دانتوں کو ڈیش سے ساف کریں ابھی ہم نے کہا تھا کہ ہم اپنے دانتوں کو مسواق سے بھی ساف کر سکتے ہیں لیکن اگر برش ہو تو پھر اس کے اوپر ٹوت پیسٹ لگاتے ہیں اور ہم اپنے دانتوں کو برش سے ساف کرتے ہیں رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھتے ہی دانتوں کو برش کرنا چاہیے بیماریاں ڈیش سے پھیلتی ہیں گندہ پانی پییں گے گندی فضاء میں رہیں گے گندی جگہ پہ بیٹھیں گے ہاتھوں سے جراسیم لگیں گے جراسیم پیٹھ میں آنکھوں میں جائیں گے اور اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں تو بیماریاں کس سے پھیلتی ہیں گندگی سے پھیلتی ہیں اگر ہم صحت مند رہنا چاہتے ہیں ہمیں گندگی اس کو دور کرنا ہوگا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ڈیش سے دھویں ہاں دیکھیں کہ ہم جب سابن لگاتے ہیں تو اسے جھاگ بنتی ہے اسے پانی سے دھوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ ساف ستھرے ہو جاتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ سابن سے دھویں ہر کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد بھی تو آپ کا بہت شکریہ پیارے بچوں امید ہے آپ نے آج جو باتیں سکھی انہیں عمل میں بھی لے کر آئیں گے